اور تاکہ ہم جو ملزمان ہیں ان کو انصاف کے کھٹیری میں کھڑا کیا جائے تاکہ جو ملزمان ان کو خیف کرتار تک پہنچا سکیں پلیس اس ویڈیو کے اوپر نوٹس لیں پلیس اس واقعے کے اوپر نوٹس لیں کیونکہ اگر آج یہ نوٹس نہیں لیں گے تو کل پھر اور لوگوں کو اول بھی ایسے جو انہوں نے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا سر یہ اس مسئلے پہ بھی آپ بات کریں تو ہوا کچھ ہی ہوں کہ پنجاب گروپ آف کالیج کی جو ابھی تک کے اطلاعات کے مطابق پنجاب گروپ آف کالیج میں ایک سٹوڈنٹ ہے ایوڈونٹ وانٹو مینشن ہر نیم ان سٹوڈنٹ تا کار پارکنگ جو گارڈ ہے وین ڈرائیور ہے گارڈ ہے یہ لوگ مل کے ریپ کرتے ہیں ایک بڑا دل کو دہلا دینے والا یہ واقع ہے اس کے بعد پی جی سی کی جو مینجمنٹ ہے پنجاب گروپ آف کالیج کی جو ہیڈ جو ٹاپ لیول کی مینجمنٹ ہے وہ اس واقعے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اچھا رہے ہیں کہ اس کو میڈیا کوریج نہ ملے اسے ہن سٹوڈنٹ نے مجھ سے رابطہ کیا کہ سرپریزز پر ویڈیو بنائیں تاکہ اس کو ہم آگے کر سکیں تو واقعہ یہ ہے کہ سٹوڈنٹ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے اور اس کا ریپ کیا جاتا ہے کار پارکنگ کے اندری اور اب پی جی سی کی جو انتظامی ہے وہ ان کی آواز کو سرپریزز کر رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی آواز جو ہے وہ یہ پولیس تک کیس نہ چاہے اور اس کیس کو نہ میڈیا کی لائٹ ملے اور اس کیس کو ہم یہی پہ دبا دیں اور یہ کیس جیسے بورٹ سے کیس پاکستان میں بند ہو جاتے ہیں اس کیس کو بند کیا جائیں تو یہ اس ویڈیو کا مقصد بنانے کا یہ ہے کہ میں ان کی آواز جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا سکوں آپ لوگوں سے مراد کہ میں ہائیر مینجمنٹ تک یعنی کہ پاکستان کی ادلیہ پاکستان کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اس تک میں اپنا یہ میسج پہنچا سکوں کہ اس پاکیے پر نوٹس لیا جائے میں اپنے پنجاب میں اپنے پاکستان کے قریب پشاورڈوویزن کے قریب پشاورڈویزن کے قریب جتان ہے اس کے پلیز اس واقعی کے اوپر نوٹس لیا جائے اور جل سے جل جو بھی اس کے کلپریسٹ ہیں کلپریسٹ ہیں جو بھی ملزمان ہے اس کو انصاف کی کٹیری میں رہا کے کھڑا کیا جائے اور ان کے پیرنٹس کو جاری ہے اور جو بچاری بچی جن کے ساتھ ایسا سین ہوئے ایک بہت عجیب سواقع ہوئے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیرنٹس کو تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر پیش کرے اور ابھی تک رپورٹ کے مطابق وہ آئی سی یو لاہور اور ان کی حالت بڑی تشویشناک ہے حالت بڑی خدا اور موقع سے فرار ہو گئے تھے جو ملزم تھے جس میں گار تھا اور بین ڈرائیور تھا اور کار پارکنگ کے اندر ہی پی جی سی کی کار پارکنگ کے اندر یہ جل کو دہلا دینے والا یہ واقعہ پیش آتا ہے تو میری انتظامیاں سے پاکستان کی لائن فورپنٹ ایجنسیز سے آئی جی اسلام آئی جی سوری آئی جی لاہور سے سوری آئی جی پنجاب سے اسپان صاحب سے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اس واقعے کا جل سے جل نوٹس لیا جائیں اور تاکہ ہم جو ملزمان ہیں ان کو انصاف کے کھٹیرے میں کھڑا کیا جائیں تاکہ جو ملزمان ان کو ہم خیف کرتار تک پہنچا سکیں پلیس اس ویڈیو کے پر نوٹس لیں پلیس اس واقعے کے پر نوٹس لیں کیونکہ اگر آج یہ نوٹس لیں گے تو کل پھر اور لوگوں کو جو ظالم ہیں ان کو اور موقع ملے گا تو پلیس اس پر موقع اور نہ دیا جائے اور پلیس اس پر نوٹس لیا جائے تاکہ آگے فیوچر میں ہم لوگ ایسے واقعات نہ سنیں فیوچر میں ایسے واقعات نہ دیکھیں تو دیس ویڈیو کو پلیس شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی تاکہ شاید میری آواز جو جان تک میں پہنچانا جائے اور وہاں تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمان رحمان رحمان میرا نام سردار نوان ہے اور آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل ایس سانر ریکارڈ پر یہ ویڈیو ملائزہ فرما رہے ہیں ایک بڑے ہی سیڈ ویڈیو جو ہے آج میں بنا رہا ہوں ایک بڑا ہی میرے اس کو میڈیا کووریج نہ ملے اس سے ان سٹوڈنس نے مجھ سے رابطہ کیا کہ سر پیس اس پر ویڈیو بنائیں تاکہ اس کو ہم آگے کر سکیں تو اچھا تو واقع یہ ہے کہ سٹوڈنٹ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے اور اس کو اور اس کا ریپ جو ہے کیا جاتا ہے کار پارکنگ کے اندری اور اب پی جی سی کی جو انتظامی ہیں وہ ان کو ان کی آواز کو سرپرس کر رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی آواز جو ہے وہ یہ پولیس تک کیس نہ چاہے اور اس کیس کو نہ میڈیا کی لائٹ ملے اور اس کیس کو ہم یہی پہ دبا دیں اور یہ کیس جیسے بورٹ سے کیس پاکستان میں بند ہو جاتے ہیں اس کیس پہ بند